ہلو پرنٹس ویلکنڈو بھائی چینل آج کے ویڈیو تھوڑا ہٹکے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہر گھر کی پروپلم کاکروچ بارش کے موزم میں دکھ کی کاکروچ اور چھوٹے والے کاکروچ بہت ہی ہو جاتے ہیں تو ہم آپ کو ایسا ایک ریت بتائیں گے جس سے یہ آپ کے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے یہ ہماری کچین میں یا اندھیری چکا میں یہ بہت جلدی بڑھ جاتے ہیں اور پھر ہمیں ڈر لگا رہی تھا کہ کہیں یہ کھانے کو ہمارا خراب نہ کرتے ہیں اور یہ ہر گھر کی پروپلم ہوتی ہے کہ چھوٹے اور بڑے کاکروچ ہر گھر میں موجود رہتے ہیں اگر ہم اپنے کچین کے ساپ سپائی نہیں رکھیں اور اگر آپ کے گھر میں نونویج بغیرہ رہیتا ہے تو پھر تو سوچ لیجئے یہ آہی جاتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں مائکروویج بغیرہ ہے تو یہ چھوٹے والے کاکروچ ضرور ضرور ہوتے ہیں ہم آپ کو ایسی چیز بتائیں گے جس سے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اور پھر ان کی واپسی کم سے ہم صرف صرف مانتے تک نہیں ہوگی تو چلیے بنا لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو چاہیے پول اور اس میں ہم لے رہے ہیں آدھر چمچ کے قریب شکر لیں گے کیونکہ یہ شکر جو ان کی فائبریٹ ہوتی ہے اور ہر گھر میں گےہوں کا آنٹا تو ہوتا ہی ہے تو ہم لے رہے ہیں دو چمچ گےہوں کا آنٹا یہ بھی ان کا بہت ہی فائبریٹ ہوتا ہے گےہوں کا آنٹا اور ہم تیسا انگریڈینٹس لیں گے یہ ہے باریک ایسیڈی کیرام میں جو باریک پاورڈر یوز ہوتا ہے نا والا ہم پاورڈر رہے ہیں اور یہ بھی ہم لیں گے دو چمچ یعنی جتنے آپ نے آنٹا لیا ہے گےہوں کا اتنا ہی اس سے تھوڑا زیادہ آپ اس میں باریک پاورڈر ڈالیں یہ دیکھئے اور فورتھ انگریڈینٹس ہے ہارپک ریٹ والا ہارپک جو ہر گھر میں رہتا ہے بلو والا نہ لینا یہ ریٹ والا ہی لینا اور اس کو بھی ہم یوز کریں گے دو چمچ کے قریب اس پاورڈر کے اندر ہم ڈال دیں گے دیکھئے اب ہم ان سب کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہمیں تھوڑی سوفٹ سیز کی گولیاں بنانی ہیں تو ہم پانی کا بھی تھوڑا سا استعمال کریں گے تاکہ یہ جو مکچر ہے نا تھوڑا سا سوفٹ سوفٹ ہو جائے دیکھئے ہم تھوڑا سا پانی ڈال گئیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو مکس کریں گے آپ کی دیکھئے اچھی طرح سے چار مکسر مل گیا ہے اب ہم اس کے چھوٹی چھوٹی سی گولیاں بنائیں گے مگر ہم اس میں گولیاں جو ہیں چپٹی چپٹی سی کر دیں گے اور سوفٹ ہی رہنی چاہیے فرنس کے گولیاں تاکہ جو ککروچنیں آسان ہی سے ان کو کھار لیں گے دیکھئے فرنس یقین مانی ہے یہ اتنا کارگر ہے نا ٹریک ہے نا فرنس آپ کے ککروچنیں اور چھوٹیوں والے ککروچنیں گایا بھی ہو جاتے ہیں جیسے کوئی میجک ہو جاتا ہے آپ لوگ ضرور اس ٹریک کو آزمانا اور یہ دیکھیں ہم نے ساری اس کے گولیاں بنائیں اور اب ہم ان کو پلٹ فارم پر رکھ دیں گے جہاں ہماری چپٹی بکیرا بنتی ہے نا کیس کا چولا رکھ رہیتا ہے وہاں پر ان کو ایک گولی ڈال دیجئے اور صرف ایک دو دن کے لیے رکھیں باقی دوسرے دن اس کو ریموو کر دیجئے کیونکہ ککروچ ہوئے نا آپ کے کچین سے آپ کے گھر سے بھاگ گئے ہوں گے دیکھیں ایک گولیاں ہم نے یہاں پر رکھتی ہے ایک دو گولی آپ کے گیس کا چولا پکے رہے نا اس کے نیچے رکھ دیجئے اور ایک بات کا دھیان رکھیں کہ آپ اس گولیوں کو جو نا رات کے ٹائم بھی رکھیں اور یہ دیکھیں ہم برتنوں کی جو علماری ہیں نا اس میں بھی ہم رکھ دیں گے ایک دو گولی کیونکہ ہو سکتا ہے یہ یہاں بھی چھپ جاتے ہیں یہ دیکھیں برتنوں سے تھوڑی دو گولی پہ رکھیں ان کو گولیوں کو ایک اٹھ گولی جو ہے نا فش پہ بھی ڈال دیجئے یہاں پناٹے کی یہ دیکھیں یہاں پر اب یہ کہاں چھپیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا مگر یہ جہاں بھی ہوں گے کھائیں گے مر جائیں گے یا تو یہ اس کی سمیل سے تو نا بھاگ بھی جاتے ہیں اور اوٹی جی وغیرہ ہو مکسر گرائنڈر ہو نا اس کے آس پاس ان گولی کو رکھ دیجئے یہ دیکھیں ہم نے ساری گولیوں کو ڈال دیا یہاں پر الگ الگ جگہ پہ ان کو گولیوں کو رکھ دیا ہے کم سے کم ان کو ایک دو دن پڑی رہندی تھی ان گولیوں کو بات میں ان کو ہم ریموو کر دیں گے یا ہٹا دیں گے ان کو کچن میں سے کیونکہ ہماری کچن سے بھاگ گئے ہوتے ہیں وہ ایک ہی دن کے اندر اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ککروج گئے کہاں یہ دیکھیں ساری ہم نے گولیاں رکھ دی ہیں اور ہم آپ کو ایک الگ ٹرک اور بتائیں گے جس سے بھی آپ ہیں اگر گولیاں آپ نہیں رکھنا چاہیں تو اس ٹرک سے بھی جو ہماری کچن میں ملتے ہیں اس سے آپ بھاگا سکتے ہیں اور بھارش کے مصر میں جو ہوتے ہیں سپائیڈر وغیرہ ہوتے ہیں چھوٹے والے اس بھی کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اس ٹرک سے بھاگ جائیں گے دیکھیں ہماری علماری میں بھی ہمیں یہ رکھ دیا ہے پورا اور دو دن کے بعد ہم ان کو ریموف کر دیں گے دیکھیں ایسے رکھ دیجئے اگر آپ کے علماری وغیرہ ہوتے ہیں کورٹ بنے ہوئے ہیں اس میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں دوسرا ٹرک سب کے گھروں میں بینے کر تو ہوتا ہے دیکھیں وائٹ بینے کر لیں گے ہاں اور ایک چھوٹی سی آپ سپرائی بوٹل لے لیجئے یہ بھی بہت اچھی ٹرک ہے پورنٹس بارش کے موسم میں آپ یہ ضرور کریں اپنے کچن میں ہی دیکھیں ہم نے ایک چھوٹی سی سپرائی کی بوٹل لے لیے اور اس میں ہم یہ بینے کر بھر لیں گے بہت زیادہ نہیں بھرنا ہے ہاں بھی بھریں گے اور اس کو پلٹ فارم پر سپری مار دیں گے اس بینے کر سے یہ دیکھیں اس کے جو خشب ہوتی ہے بینے کر کے اس سے بھی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بھاگ جاتی ہیں چھوٹے والے کساری یا سپائٹر بغیرہ یہ دیکھیں اور اس سے آپ کو چیٹیوں سے بھی فرصت مل جائے گے جو بارش کے موسم میں چیٹیں آ جاتی ہیں وہ بھی یہ دیکھیں آدھا گھنٹے کے بعد اس کو گیلے کپڑے سے آپ پہنچ دیں یہ دیکھیں ہم نے یہاں بھی بینے گر کا شرکاو کر رہے ہیں یہ جیسے مکسر ہمارے گرائنڈر رکھا دیتا ہے مایکروویو وغیرہ ہے اوٹی چیزیں وہاں بھی ہلکا لگا اس کا سپری مار دیجئے اگر آپ کے پاس بہری پاورڈر نہیں ہے تو اس فرش سے چیٹیں وغیرہ بھی اس سے بینے گھر سے بھاگ جائیں گے آپ کو یہ دیکھیں کپڑس وغیرہ ساری چیزیں مر جائیں گے فرنڈز بہت اچھی ٹریک ہے آپ لوگ ضرور اس کے کوشش کرنا اور ایک کام اور ضرور کریں کہ رات میں جو ہمارے برطن ہوتے ہیں ان کو رات کے رات دھوکے رکھیں واش کر کے رکھیں اور کپڑے سے پہنچ کے رکھ دیں تو یہ جو پرابلم ہے نا چیٹیوں کی اور کاکروچ کی یہ ہوں گی نہیں کیونکہ ہمارے برطن جب ساف سترے رہیں گے اس میں کچھ کھانا رہے گئے نہیں تو یہ چیزیں آئیں گی نہیں تو ہمیں اپنے کچین کو جو نا ساف سترہ رکھنا ہے رات کو ہی اپنا کیسس پر کو ساف کر دیں برطنوں کو دھو دیں اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کرنا کامنٹس کر کے ضرور بتانا آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر نیو ہو تو سبسکرائب ضرور کر دینا تینکیو